بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں درود پاک درود پاک کے ذریعے مشکل سے مشکل کام ہر پریشانی ہر مشکل اور درود پاک سے کس طرح کرتے ہیں یہ طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ناظرین مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن پہ بھی کلیک کریں تو ناظرین بات کرتے ہیں درود پاک کی درود پاک بہت ہی برکت عمل ہے یہ دو چیزیں جو ہیں درود پاک پاک اور قرآن کریم کی تلاوت بہت یونچے عمل ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں درود پاک کے متعلق کے چند کو جارشات آپ کے خدمت میں پیش کریں گے تو ناظرین درود پاک سے ہر مشکل ہر پریشانی کا حل کیا جا سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے وقت کے حصے مختص کیے ہوئے ہیں مقرر کیے ہوئے ہیں کچھ دیگر وظائف دعا ذکر اذکار کے لیے اور کچھ درود پاک کے لیے تو ایک حصہ میں آپ پہ درود پاک پڑھتا ہوں اپنے اوقات میں سے باقی تین حصے میں دوسرے وظائف ورد تلاوت ذکر اذکار اس میں گزارتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم درود پاک کے وقت میں اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد میں دو حصے اپنے وقت میں سے درود پاک پڑھا کروں گا اور دو حصے باقی ذکر اذکار تلاوت تسبیحات وغیرہ میں صرف کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اور اضافہ کر لو درود پاک کے وقت میں تو تمہارے لیے بہتر ہوگا تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پھر تین حصے درود پاک میں صرف کروں گا اپنے وقت کے اور ایک حصہ باقی ذکر اذکار تسبیحات دعاوں میں صرف کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اور اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہوگا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو میں اپنا سارا وقت ہی درود پاک میں گزاروں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تیرے سارے غم تیرے سارے دکھ پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان آپ کی اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقدس پہ درود پاک پڑھنا اس میں ہر مشکل ہر پریشانی کا حل ہے تو ناظرین آپ کو کوئی بھی الجن ہو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ رکاوٹ ہو مالی مشکلات کا سامنا گریلو الجن ہو تو آپ بھی درود پاک کے ذریعے اپنی اس مشکل کا حل تلاش کریں کسرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ ہر مشکل ہر پریشانی دور ہو جائے گی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی مقصد ہو آپ کا جو بھی مشکل ہو جو بھی پریشانی ہو جس مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہیں تو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کسرت کے ساتھ درود پاک بغیر تعداد کے کوئی وقت کی قید نہیں کوئی تعداد کی پابندی نہیں کسرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیں اپنی مقصد کو اپنی ضرورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے مالی مشکلات کا سامنا ہوگا گھرے لو الجنے ہوں گی کوئی بھی پریشانی ہوگی مشکل سے مشکل کام آپ کاٹکا ہوا ہوگا رکا ہوا ہوگا وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا درود پاک ایسی بابرکت چیز ہے اور ویسے بھی عبادت ایسی عبادت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا درود پاک ایک دفعہ جو مجھ پہ پڑتا ہے اللہ پاک دس گناہ معاف کر دیتے ہیں دس اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور دس نیکیاں اس کے نام آمال میں لکھے جاتی ہیں تو درود پاک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے جس میں مصروف رہنے سے دونوں فرشتے دائیں سائیڈ والا بھی بائیں سائیڈ والا بھی مصروف رہتے ہیں دائیں سائیڈ والا بندے کے لیے درود پاک پڑھنے والے کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور بائیں سائیڈ والا فرشتہ وہ گناہ مٹاتا رہتا ہے کتنا اونچا عظیم و شان عمل ہے تو خود بھی اس کی پابندی کریں دوسروں کو ترغیب دیں دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ